تمام دیکھنے والے پیاری ویوز کو اسلام علیکم تو پیاری ویوز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک امپیر میں کتنے وارڈ ہوتے ہیں یہ اگر ہمارا لوڈ ایک امپیر کرنٹ لے رہا ہے تو وہ کتنے وارڈ کا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں پاور کے فارمولے کا بتا ہونا چاہیے تو ہمارے پاس تین طرح کی پاوز ہیں سنگل فیز، تھری فیز اور ڈی سی لوڈ تو ہم سب سے پہلے سنگل فیز میں معلوم کریں گے تو سنگل فیز کا جو فارمولہ ہے وہ ہے پاور برابر ہے وولٹ ملٹیپلائی امپیر کرنٹ ملٹیپلائی پاور فیکٹر یہ ہمارا سنگل فیز میں جو ہے کسی بھی لوڈ کا پاور معلوم کرنے کا فارمولہ ہے تو اب پاور ہم نے معلوم کرنی ہے تو وولٹ ہمارے پاس 220 ہیں اور امپیر ہمیں بتایا گیا کہ ایک امپیر اس میں ہم نے وارٹ ملوم کرنے ہیں تو جو پاور فیکٹر ہے وہ ہمارے پاس آن تو پر زیرو اشاریہ ایٹ پوائنٹ ہوتا ہے تو اب ہم اسے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا ایک سو چھتر وارٹ یعنی کہ اگر ہمارے پاس کوئی لوڈ ہے جس کو ہم نے 220 وولٹ دیا اور 220 وولٹ دینے پر وہ ایک امپیر کرنٹ لے رہا ہے اور پاور فیکٹر ہمارا زیرو اشاریہ ایٹ پوائنٹ ہے تو اس کی پاور اس لوڈ کی پاور ایک سو چھتر وارٹ ہوگی تو مثال کے طور پر جو ہمارے پاس وولٹ ہیں وہ دو سو آ رہے ہیں اور امپیر ہمارے پاس ایک ہے اور پاور فیکٹر زیرو اشاریہ ایٹ پوائنٹ تو ان کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک سو ساٹھ وارٹ آ جائے گا یعنی کہ وولٹ کم ہونے سے ہمارا جو لوڈ ہے اس کے وارٹ بھی کم ہو جائیں گے یعنی کہ اگر ہمارے پاس جو کوئی لوڈ ہے اس کو ہم نے دو سو بولٹ دیا اور ایک امپیر وہ کرنٹ لے رہا ہے اور پاور فیکٹر زیرو اشاریہ ایٹ پوائنٹ ہے تو اس کی جو پاور ہوگی وہ ایک سو ساٹھ وارٹ ہوگی اب ہم اسی طرح تھری فیز کا معلوم کر لیں گے تو تھری فیز میں ہم نے ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے اس میں انڈر روٹ تھری ملٹیپلائی بولٹ ملٹیپلائی کرنٹ اور ملٹیپلائی پاور فیکٹر تو اب اس میں ہم یہ تھری فیز کا اس لیے ہم یہاں انڈر روٹ تھری لکھیں گے تو انڈر روٹ تھری کی ویلیو ہے ایک اشاریہ سیون تری ٹو اب بولٹ ہمارے پاس جو فیز ٹو فیز آتے ہیں چار سو تیس بھی ہوتا ہے چار سو چالیس بھی ہوتا ہے چار سو بیس بھی ہوتا ہے تو ہم یہاں چار سو بیس لکھ لیتے ہیں اور امپیئر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک امپیئر ہے اس میں ہم نے وات ملوم کرنا ہے تو ایک امپیئر ہے اور جو پاور فیکٹر ہے وہ 0.8 پوائنٹ ہم لکھ لیتے ہیں تو اب ہم اسے ملوم کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو اس کی پاور آئے گی لوڈ کی وہ پانسو اکیاسی یعنی کہ پانسو اکیاسی وات یعنی کہ ہمارا تھری فیز والا لوڈ کوئی بھی موٹر ہے یا کوئی بھی چیز اگر اس کو ہم نے چار سو بیس وولڈ کرنٹ دیا اور ایک چار سو بیس وولڈ دینے پر اگر وہ ایک امپیئر خرچ کر رہا ہے کرنٹ اور پاور فیکٹر 0 شریعت پوائنٹ ہے تو اس کی جو ہمارے لوڈ کی پاور ہے وات میں وہ پانسو اکاسی وات ہے ٹھیک یہ تھری فیز میں ہو گیا اور اب ہم جو ہے ڈی سی ملوم کریں گے ڈی سی لوڈ میں تو ڈی سی لوڈ میں ہمیں پاور فیکٹر ہے تو وولڈ ہمارے پاس جو ڈی سی وولڈ ہوتے ہیں بیٹری کے یا سولر پلیٹ کے تو وہ بارہ ہوتے ہیں اور امپیئر ہمارے پاس ایک ہے تو ہم اس کو ملٹیپل آئی کریں گے تو یہ بارہ وات یعنی کہ ہمارا کوئی بھی ڈی سی لوڈ جس کو ہم نے ڈی سی بارہ وولڈ دیئے اور وہ بارہ وولڈ پر ایک امپیئر خرچ کر رہا ہے کرنٹ تو اس کی پاور جو ہے وہ بارہ وات ہوگی تو اس طریقے سے ہم کسی بھی الیکٹرک لوڈ کی پاور ملوم کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس وولڈ اور امپیئر موجود ہوں تو تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو اس کونسپٹ کی جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی تو جو تو اس ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو بریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیو انفارمیشن والی آپ دوستوں تک جو ہے وہ پہنچتی رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا دیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ